جیسے کہ میں آپ کو ہمیشہ دکھاتا رہتا ہوں کہ میں کوئی بھی پیٹ لگاتا ہوں تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں ساتھ ڈسکس کرتا ہوں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں کون سا پیٹ لگا رہا ہوں اور اس کی کوالٹیز کیا ہے بہت سارے لوگوں کو سوال ہوتا ہے کہ سر فرنٹ سے بال نظر تو نہیں ہے انگی اسے کیا نظر تو نہیں آئے گی کیا پتا چلے گا کہ آپ نے انگرنٹ لگایا ہے یا نہیں تو اس میں یہ چیز بتاتا چلوں کہ آپ کو اکثر آپ کو میں نے پیٹ دکھائیں ہوں گے جو پیٹ والی اٹھ سیم پر پتا تو ان کا بھی نہیں چلتا لیکن سپیچلسٹری کی طرف آکھتے ہیں تو یہ ہے دیکھ سکتے ہیں آپ جس لائک یہ بلکل سکلپ سے بال نکر رہا ہے اس کو ہم بولتے ہیں سویس لائٹز لیئرز اس کو ہم بولتے ہیں سویس لیئرز اور یہ ہے کراؤن سویس لیئرز اس کا نام جو ہے وہ ہے کراؤن سویس لیئرز اور یہ پیٹ بہت بیسٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پیٹ بھی کتنا سوفٹ و ملہم ہیں اور اس کے بعد اس کی جو جالی ہے وہ بھی کتنی سوفٹ ہے اور اس کا بالوں کا جو ٹیکٹر ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا مزرک ہے اور آج ہم اپنے کلائنٹس کو لگانے لگیں سویس لیئرز کے پیٹ اور لگا کے آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کا ذرڈ کیسا آتا ہے آج پھر اور آپ کو اس کی ٹھوٹس بھی بتائیں گے کچھ کلائنٹس ہوتے ہیں اس کو ہم لگاتی promets ہوتے ہیں ٹیپ کے ساتھ کا ٹیپ ہے کچھ لوگوں نےèmeFix کروانا تو ٹیپ کچھ لوگوں نے ٹیپ کے ساتھ سے لگوانا تو جو ٹیپ کے ساتھ کا ٹیپ یہ بیوزنگ جاتاém üç ملہم ہے ان کا یہ ہے کہ وہ ڈیٹی ٹیپ کو اتار بھی سکتے ہیں ان کی لگا بھی سکتے ہیں اس کے بینیفٹس یہ ہیں کہ وہ ٹیپ وہی ایک پیچ ایک دفعہ آپ لگائیں گے وہ پندرہ سے دیدنگ چل جاتی ہے لیکن یہ ہے کہ اس ہوتے وقت آپ اس کو اتار سکتے ہیں جب اٹھیں گے تب آپ اس کو لگا سکتے ہیں تو یہ ہے اس کا پیچ اور آج جو ہے یہ پیچ چینٹ کے لیندھ ہے اس کی آج ہم یہ اپنے کلائنٹس کو لگانے لگیں اور انشاءاللہ لگانے کے بعد آپ کو اس کا پروپر زرٹ بھی دکھائیں گے اور اس ہم نے لگا لیا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالوں کی لیندھ جو ہے وہ اس پین تقربن ساتھ سے آٹھ ہم کی لیندھ ہے اور یہ کلائنٹس چاہیے تو کٹنگ کروا سکتے ہیں نہ چاہیں لونگ رکھنا چاہیں تو لونگ کے لگ سکتے ہیں لیکن یہ بالوں کا اچھا ہے یہ لیندھ بھی ہے اگر آپ کے ساتھ آٹھ انچ بال ہیں تو آپ کا پیچ جو ہے ان کے ساتھ بھی مرج ہو سکتا ہے پھر دیکھیں ایسے جیسے کہ آپ کے بالوں کے ساتھ فیل ہوا ہوئے نا اگر آپ یہ چیز بڑھا لیں گے اپنے اوریجنل بالوں والی تو اس کو بھی آپ بڑھا لیں گے اپنے بالوں کے ساتھ لونگ کر سکتے ہیں بلکل فیل ہی ہوگا کہ آپ نے پیچ لگایا ہوئے ہیں یا کہ آپ نے آپ کے اوریجنل بال ہیں تو یہ ساتھ آٹھ انچ چاہتے ہیں اب ہم نے کلائنٹس کی ریکوائیرمنٹ کے اوپر ہم نے ان بالوں کو کٹنگ کرنا ہے جیسے کلائنٹس ہمارا چاہے گا کہ ہم نے کیسے سٹائننگ کرنی ہے جیسے ہمارا کلائنٹس سٹائننگ چاہے گا ہم ویسے ان کو کٹنگ کر کے سٹائنگ کر کے دیں گے تو آپ دیکھیں گا انشاءاللہ ریزرٹ کیسے سزا ہوتا سٹائے جی گائز ہم لگا رہے تھے سویس لیرز میں پیچ اور پیچ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے زیادہ کلائنٹس کا جو ایشیو ہوتا ہے وہ فرنٹ لیرز کا ہوتا ہے کہ فرنٹس سے بال نظر تو نہیں آئیں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پیچ لگا ہوئے اور آپ پیچ میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ سکیلپ نکلی ہوئی ہے جیسے لائک سکیلپ ہوتی ہے بالوں کے اندر یہ دیکھیں بالکل پیڈ بالکل نظر نہیں آئے گا یہ دیکھیں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آپ کے بال سکیلپ سے نکل رہے ہیں اور یہ دیکھیں پیچھے سے جو بالوں کا رزلٹ ہے ایسے لگ رہا ہے آپ کو جیسے کہ دیکھیں پیچ لگایا ہے نہیں ہوا آپ نے دیکھیں بالکل اوریجنل لوک جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے جی آج کے ہمارے پیچ کا فینل رزلٹ اور آپ کومنٹس بکس میں بتائیں گے کہ آپ کو کیسا لگا ہمارا پیچ اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت اچھی چیز ہے یہ آپ کے جو زیادہ تور کلانٹس کے کومنٹس آ آ رہے ہوتے ہیں سر جو ہم پیچ لگاتے ہیں بسکلی جو ہوتا ہے کہ یہ جو ہومن ہیرز ہوتے ہیں اوریجنل ہیرز ہوتے ہیں یہ بہت اچھی چیز رہتی ہے بہت زیادہ لوگ وہ زیادہ کرواتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو ٹرانسپلانٹ اس کا ریزلٹ آتا ہے ایک سال بعد اور یہ جو پیچ ہے پہلے میں نے آپ کو کنڈیشن دکھائی کہ کیا تھی اور اس کا فوراں ریزلٹ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کسی کی شادی ہے فنکشن ہے تو آپ فوراں سے ریزلٹ لے سکتے ہیں وکے جی اسلام علیکم